موسیقی نمشکار این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ خبر احمان چل میں آپ کے ساتھ میں ہوں احمان چینے کی بلٹن کے شروعات کرتے ہیں ہماجل پردیش کے شملا میں پولیس سمرت دیوز پولیس لائن بھراری میں منایا گیا اس موقع پر بھویو پریڈ کے مادھیم سے شہیدوں کو شردھانجلی ارپیت کی گئی وہیں مکھی منتری سکھویندر سنسکھو اور راجی منتری جگت سن نیگی کے ساتھ انیادھکاریوں نے بھی شہید اسمارک پر شردھاسومن ارپیت کر شہیدوں کو نمن کیا اس افسر پر مکھی منتری سکھویندر سنسکھو نے کہا کہ پولیس نے جس پرکار آبدا کے سمائے کرتاو یا نفٹا کا پریچے دیا وہ علیکنی ہے ہندوستان میں سمریتی دیورس کے روپ میں منایا جاتا ہے اور اس دن پولیس بیبھاگ کے جتنے بھی چاہے سی آر اپ ہے چاہے کچھ آئیٹی آئیٹی بی پی یا پولیس کے راجی پولیس کے جو دیش کے لیے شہید ہو جاتے ہیں نقسل میں ہو جاتے گئی اور چیزوں میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی سمریتی میں یہ دبست منایا جاتا ہے آبدا میں ہم نے بھی ساتھ اپنے لوگوں کو کھویا ہے اور آبدا کے سمیں جس پرکار سے پولیس و شہاگ نے اپنے کرتبیا نسٹا کا پریچے دیا ہے وہ لیکھنی ہے میرا یہ بیچار ہے کہ جہاں بھی جو پریبار کا جو کمانے والا شہید ہو جائے یہ تو وہ ہی پریبار بتاتا ہے بتا سکتا ہے جس پر آپ بیٹی ہوتی ہے ہم اس کو یہ ایک ایسی یوزنہ لانے پر بیچار کر رہے ہیں تاکہ جو شہید ہو تو ان کے پریبار جنوں کی شرکشہ کیسے پردان کی جائے اس دشتی سے کون سے ہماری سرکھار آنے والے سمجھے میں یوزنہ لائے سر ابھی آپ نے بات کری کہ جو سیوی لائن میں بھی کام شہید کی کیٹیگریز کو بڑھنا جو بھی چاہے اوپردیش میں کی رکشہ کرتے شہید ہوتا چاہے دیش کی رکشہ کرتے ہوئے کی شہید ہوتا ہے جو بھی شہید ہوتا ہے شہیدوں کا سممان کرنا ہمارا دائتہ بنتا ہے 21 اکتوبر کو پورے دیش میں سمریتی دیوست یا پولیس کمیموریشن ڈے منایا جاتا ہے جس میں جتنے بھی پولیس کرمی پچھلے سال میں شہید ہوتے ان کو ہم نمن کرتے ہیں ان کو ہم سمرن کرتے ہیں ان کے اس پہ ہم ریتھ لے کرتے ہیں پشپ ڈالتے ہیں ایک طرح سے ایک پورے دیشبر کا ایک ان کی جو شہادت ہے اس کو یاد کرنے کے لیے دکھ کی بات ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہمارے ایٹ آٹھ ایٹ آٹھ یا نہیں آٹھ سہ کرمی ہمارے بیچ نہیں ہے جس میں ایک ایس پی ہیں ساجو رام رانہ جی ایک سب انسپیکٹر ہیں ایک ایس ای ہے دو ہیڈ کانسٹیبل ہے باقی کانسٹیبل سے ہمیں بڑا دکھ ہے وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے آج بڑا سولم یا ایک گمبیر سا پنکشن تھا مانے مکھی منتری جی آئے میں ان کا ایک سوڑے سے بریک کا بریک کے آج جلد حاصر ہوں گے بریک کے بعد سواگت ہے آپ سبھی کا خبروں کی اور رکھ کرتے ہیں آبدہ سے ہال ہی میں پردیش میں بھارے نقصان ہوا ہے ایسے میں سرمار جلہ کے کئی پنچائتوں کے لوگوں نے سانسد سوریش کشپ سے ملاقات کی اور انہیں اپنی سمشیاؤں سے افغد کروایا اس دوران سانسد کشپ نے بتایا کہ آبدہ سے ان کے سنسدی شیطر میں بھارے نقصان ہوا ہے اور انہوں نے سبھی 17 ویدھان سوا شیطروں اور 864 پنچائتوں کا دورہ کیا ہے اور لوگوں کی سمشیاؤں کو سنا ہے جلد ہی سمشیاؤں کے نپٹارے کے لیے انہوں نے آسواسن دیئے ہیں بھین کشیتر کے ہمارے جیتنے بھی کارے کرتا ہیں بھین مانگوں کو لے کر آئے ہیں اور جن سمشیہ ہیں اور جن کو کی کچھ ایسا کیونکہ ابھی بھاری برسات کے کار جو نقصان ہوا اس لیے ریپیر اور ریسٹوریشن کا کارے جو ہے اس کے لیے کافی ضرورت اس کی ہے تو ہمارا پریاس رہے گا کہ جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں یا جو کچھ بھاون کشیتی گست ہوئے ہیں اس میں لوگوں کو سہیتہ دی جائے اور میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارا نیرنتر یہ پریاس ہے کہ ایمپی لیڈ کے مادیم سے سترہ کے سترہ ویدان سوک کشیتروں میں جو آٹھ سو چونسٹھ پنچائیتے ہیں جو بھی اس دوران میں نے لگ بک پورے کشیتر کا دھورہ کیا کوئی کشیتر ایسا نہیں بچا جس میں میرا میں ڈوڑڑا کوار بھی ابھی جا کر آیا ہوں اور بھاری برسات کے کار جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی کشیتی پورتی کے لیے ہمارا یہ پریاس ہے کہ سانسد نیدھی کے مادیم سے لوگوں کو دھن مہیا کروا جائے تاکہ جو نقصان ہوا ہے اس کی کہیں گوہ میں 26 اکٹوبر سے 9 نومبر تک 37 راشتری کھیلوں کا آیوجن ہوگا پرتیو گیتہ میں 43 کھیلوں کا آیوجن کیا جائے گا جس میں دیش بھر کی کھیلاری بھاگ لے رہے ہیں ہماری پردیش کے 186 کھیلاری 18 کھیلوں میں بھاگ لیں گے یہ جانکاری ہماری پردیش اولمپک ایسوسیشن کے ادھیاکچ راجیش بھنڈاری نے دی راجیش بھنڈاری نے بتایا کہ ہماری پردیش نے 36 راشتری کھیلوں میں 9 میڈل حاصل کیے تھے ہماری پردیش گوہ میں ہونے والے راشتری کھیلوں میں بہترین پردرشن کرے گا اور پدک حاصل کرنے کے لیے پربند دعویدار پیش کرے گا پردیش جوڈو واکسنگ کستی کبڑڈی اور 18 کھیلوں میں بھاگ لے گا ہماری پردیش نے نیٹ بول کی بھی ٹیم گوہ کے لیے روانہ کی گئی ہے سینٹوشی جو راشتری پرتیوگیتہ گوہ میں ہونے جاری ہے اس میں ہیماچل کی اور سے تھارا کھیلوں میں ہم لوگ تقریباً ایک سو چھتر کے قریب کھیلاری اور ادھیکاری بھاگ لے جارے ہیں یہ کھیل جو ہے یہ ایتھلیٹکس باکسنگ سائیکلنگ جوڈو سویمینگ شوٹنگ سپیکٹاکرا ٹائکوانڈو ریسلنگ گوشو کبڑڈی والی بول ہینڈ بول نیک بول میں ہم لوگ بھاگ لے رہے ہیں لیکن ابھی دو کھیلوں میں فائنل جو اپروبل ہے وہ آنی ہے وہ ہے والی بول اور ہینڈ بول اس کی ابھی فائنل اپروبل نہیں آئی ہے کہ یہ کھیل وہاں ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں ہونے جا رہے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ابھی فائنل اپروبل ہم کو نہیں ملی ہے یہ سینٹیوسی جو گوہ میں ہونے جا رہی ہے ابھی صرف ایک ٹیم جو ہے وہ نیٹ وال کی گئی ہے وہ کلی یہاں سے روانہ ہوئی ہے جو جن کا جو بائیس تاریخ سے وہاں نیشنل گیم شروع ہونے سے پہلے ہی وہ ان کی پرتیوگیتا شروع ہو جائے گی تو ابھی نیٹ وال گیا ہے صرف کب سے کبھی یہ پرتیوگیتا ہوگی اور میڈل کو لے کے تکنی امید ہے یہ پرتیوگیتا چھبیس اکٹوبر سے نو نومبر تک ہونے جا رہی ہے چھبیس اکٹوبر کو بھارت کے پردھان منتری اس کا ادھلہٹن کرنے جا رہے ہیں اور نو اکٹوبر کو اس کا سامانپن سامروض ہوگا اس کی دکشتہ راشت پتی جی کرنے جا رہے ہیں اور جہاں تک میڈل کی سمبھاؤنا ہے پچھلے نیشنل گیمز میں جو گاندی نگر میں ہوئے تھے اس میں ہمارے نو میڈل تھے جس میں دو گولڈ میڈل تھے چار سلور تھے اور تین براؤنز میڈل تھے اس واری ہمیں امید ہے کہ ہمارے میڈلوں میں جرور بھروتری ہوگی کیونکہ کھلاڑیوں کی سنکھیا میں بھی ایک سو چھبیس ایک سو چھتر ہے تو میڈل بھی ہمیں جس طرح کہ ہماری پرتیوگیتا ہوں میں ہمارے ہمارچل کے کھلاڑیوں نے پردرشن کیا ہے حالی میں نیشنل لیول پہ اور انتراشتی سطر پہ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں امید ہے کہ اس واری ہمارے ہمارے ہمارچل کے لیے میڈل بھی زیادہ آنے چاہے فلال ہمارچل کی خبروں میں میرے ساتھ اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے این بینیوز نمسکار